باو جن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ گائیٹ پیپولز وائس اور پیل آئیکن دبائے او مندر کے نام پہ وہاں کچھ نہیں ایوتیا میں کوئی یوگدان نہیں ایوتیا کی گلیوں میں آپ لوگ جائیے زہور دیکھیں تو جا کے ایک بار ہم لوگ دون سے کلی ویجن میں جب ان کا ایسور ٹیسمنٹ دیکھتے ہیں کہ جا پہ بڑا بھاریاں اٹھا تو سونے کی نظری بنا دینوں نے وہاں پر گئے تو اتنے بلوحال حال ہیں کہ آپ کا یہ چھتر سے آدھ اچھا آپ کو نظر آئے گا کہ ہم آدھ اچھے ہمارا لڑا چھتر اچھا ستھان ہے اس طریقے سے وہاں پہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور کھانی ہر مہینے آپ دھائی سب ورکہ وہاں پہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ جب مانی مکھ مندری جی آتے ہیں یا کوئی اور دن نہیں سا آتا ہے تو دھائی سب ورکہ خرچا ہو جاتے ہیں اور مندر کے نام پہ کچھ بھی نہیں مندر کے نام پہ آپ کو اوپی تک نیو بھی نہیں مناتا ہے جمین کے اوپر جب نیو آئے گی اچھے مندر کی شروعات ہوگی ابھی تو نقشہ بھی تیہ ہو رہا ہے کہ یہی رکھا جائے جو گجرات سے بن کے آیا ہے اسی نقشے کو چلائے جائے جو سنت مہاتمہ لوگ ویروت کر رہے ہیں سنت مہاتمہ ہوا کہ کہہ رہے ہیں کہ واسطوں کے حساب سے اور اور چیزوں کے حساب سے اور جو چھوٹا سا مندر آپ بنا رہے ہیں یہ مندر ایسا نہیں ہونا چاہیے بھنوان شیران کا مندر بن رہا ہے لاکھوں لاکھ روڑے تو بھو یہ مندر بننا چاہیے اور اس کا سلوپ رہا ہونا چاہیے ابھی اسی ویروتہ بھاس میں محمدہ چل رہا ہے مندر بنے گا یہ نہیں بنے گا یہ یا تو یہ لو جانتے ہیں یا تو بھرکوان شیران جانتے ہیں ہم کو رو کر رہے ہیں جانے سے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہم کو ہم نے تو جنمیت رامو سوال میں لیا ہے اور ہمارے تو جنمیت کے دردکار ہی بھی ہے اور ہمیں یہی ہمیں سنسکار ڈالے گئے بچپن سے سنسکار ڈالے گئے اب تو ہم سترمے مرش میں چند رہے ہیں لیکن ہم تو بچپن سے ہم کو سنسکار ڈالا گیا کہ آپ پہلے پوزہ کریں سنان کریے پھر پوزہ کریں بھوان شیران کی ستی کریے ستی کریے آپ ہنوان جی کے ستی کریے اب ہنوان چانیسہ ہم لوگوں کو رکھوائے گیا بچپن میں ہی رکھوائے گیا ماں درگا کے سب ستی اور سب چیزیں ہم لوگوں کو رکھوائے کا کام کیا گیا کہ آپ ہی سب کر کے تک گھن سے نہیں لگتا تو ہم لوگ کو گھن سے تب نکلتے ہیں ہم بھوان شیران کی کہ آپ ہم کو روپنے کی کوشش کریں گے تو تب ہی نہیں رکھتا ہی آپ یہ سوچ رہے کی وہی جا سکتا ہے جس کو کہ آپ ٹکٹ دے دیں گے یہ آہ آہ آتھیا جا سکتے ہیں تو وہ جائے گا یہ بہت بڑی غلط میں نہیں ہے ہم لوگ بھوان شیران کے بنشد ہیں اور بھوان شیران جی کون تھے وہ تو بھوان شیران کے افتار آج بھی ہو گئے اور ان کے افتار ہیں اور بھوان رام کیا تھے بھوان رام سویم بشتو کہا ہے ہم سویم آتھا بشتو نے افتار گیا تو سویم آتھے تو آپ کیسے ہم لوگوں کو بنشد کر سکتے ہیں ان کے درشن سے لیکن نہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا بتانی جسے سے تیلیجن دیکھا اور باروں کرا ہوگا کہ ہر جگہ پورے دن اور تالیس گھنٹے یہی چلتا رہا تھا کہ وہ آیوڈہ گئے آیوڈہ میں برامو سمیلن کیا وہاں آیوڈہ میں پربودور کا سمیلن کیا اس میں برامو سمان کے لوگ سیکروں ہزاروں کی سنگیامیں گٹھا ہو گئے سادو سند مہاتمہ بھی گٹھا ہوئے تو ہوئے ان کو اندر سے تیڑا کی ذرکی انہوں نے کہا کہ آج اس کو نگلنا چاہیے اور یہی میرا انگل آدھے برامو سمانس کے لوگوں سے پورے اتر پردیش کے اور آپ کے یہاں بھی کہ اب وقت آگے آئے کہ آپ درنا بند کر دیجئے اب آپ ضبنا بند کر دیجئے آپ اپنے صحیح صورت میں آ جائیے آپ بھگوان کی پرچام کے بنچشت کے روپ میں آئیے ہم لوگ ہم لوگ کے جو سنسکار ڈالے آتے ہیں اس میں یہی سب ہوتا ہے کہ ہم لوگ شکچہ دینے کا کام کریں چاہے بھگچہ لے بھی پڑے تب بھی برامو سمانس کے دوبار گئے وہ شکچہ دینے کا کام کرتا ہے بھگچہ مان کر کے بھی شکچہ دیتا رہا ہے اور چانک کی کیا کریے انہوں نے کھان گیا تھا ان دشاشت کو ہمیں ہڑا کے پھیکنا پھارا کے پھیکنا آئے تو انہوں نے بھی کس طریقے سے دامن سمانس کے لگوں پھیکتے کر کے اور ان کو مطلب ان کو انگیا